دنیاں دنیاں تے جڑے اشارت میں کھڑا ہویاں ہوتے ان کے بچیاں بھی جنا وہ شیشے ساف کر لگتے ہیں دوب مرن تا مقام نہیں مسلمانہ دیاں دیاں دس دس سال دیاں لوگ اندے شیشے گھڑی آنے ساف کر کے دس روپے لگتے ہیں اس تو وڈی کوئی لانت ہے اس قوم بستے مددہ ویک کے اپنی ادھیاں بندنو یاد آجاں دی ہیں ساڑھی دیاں گر ایتے کھڑی ہوتی پھر دس وہدہ رہا ہے کون زمد آ رہے ہیں حضور نے آتم تائی دی دھی جتو قید ہو کے آئی پھر رسول اللہ نے جتو ننگے سر ویکھانت اے نہیں فرمایا کافر دی دھی ادی بن آتم نے تیو دی امشیرہ نے بادی کلمہ پڑیا پہلے تو مسلمان نے ادی بن آتم بھی نس کا حسن کا میں حضور تا کلمہ نہیں پڑنا جتو حضور نے انہوں نے بیٹی نور آگ کی تا انہوں نے کہا حضور نے جتو ویکھانت سر تے کوئی نہیں اقبال پھر ترجمہ کی تا اس حدیث تا دخترک را چو نبی بے پرددید چادر خود پیش روئے اوکشی حضور نے یا ایو حلم الدست یا ایو حلم الزمل والی موڑے تو چادر لاکھ جو تے سر ہوتے تے حضور نے کافرہ نہیں ہے تی انہوں ننگے سر نہیں ویکھ سکتے تے مسلمانہ دیاں تی ایک گلہ سانو کرنیاں پہنیاں تے آخر یہ دین وال آنہ پہنے اس تو بغیر کوئی چارہ کوئی نہیں یا پھر اپنا انتظار کرو یا پھر انتظار کرو اللہ دے عذاب دا یا پھر دین دی طرف فوراں واپس آؤ بس جی بس بڑی ہو گئی چلے دین وال صرف چلن دی دے رہے پھر برکتہ ہی برکتہ رحمتہ ہی رحمتہ سکون ہی سکون ہے اور گل ہی کوئی نہیں دین دے سکون دن آئے کی کھٹے آسی بہتر سالے حضور دے دین نہ بغاوت کر کے کچھ بھی نہیں ہے جناب روٹی بھی کوئی نہ ملی کی ملیا اے شاہ رگ یہ تو شاہ رگ جی کٹی جا رہی ہو ٹانگ جیڑی سلامت رہنی شاہ رگ کشمیر نو کہہ کہ تماشا بیک رہے سو دن تو زیادہ ہوگی جی ہم کشمیریوں کے ساتھ ہیں کیسے ساتھ ہیں جب آخری کشمیری مر جائے گا پھر سارے جائیں گے کہیں گے اللہ مغفر لے حیی نا ومیت نا چلو جی میربانی تو تسی مر گئے ہو اے دے ناڑو تسی اے دے واسطے تسی اے دے ناڑ کھڑے ہو گلہ کر دے ہو دن رات تسی اسلام دے خلاب بیٹھ کے تس اے ساڑھا کسور تو آڑا ہے تساں کیا فلانا آوی آوی جدو دین دی گل ہوئی وہ چھاڑے پڑے دین دی گلہ نہیں کیتی ہے جانی ہے صدہ صدہ نماز پڑھو نماز پڑھنے کا نام اگر دین ہوتا تو پھر رسول اللہ کے لوگوں نے پتھر نہیں مارنے تھے ہاں جی پھر رسول اللہ غارج تین دن نہیں سی رہنا پھر حضور حجرت کر کے مدینہ منورہ نہیں سی جانا پھر حضور اپنی اے گالتے میں پڑھ کے تو ویسی پاگل ہو جانا اور حضور کو مافیاں منگنا حضور دی سابزادی حضرت رکیہ بیمار سن اور میرے آقا نو پتہ سی میں اپنی سابزادی دن جنازہ بھی نہیں پڑھ سکنا اور میں کبرج بھی نہیں اتار سکنا حضور اپنی بیمار سابزادی نو چھوڑ کے حضور بدر اچھائے سکتے دس وقت تس ہی تھی میں حضور تے دین ناڑکی کی تا حضرت زید بن عرصہ کہتے ہیں جب میں فتح دی خبر لیا کے گیا نا مدینہ منورہ حضور تھی اونٹنی تے تے میں ویکھا جنت البقیج بڑے سارے لوگ جمعان کہتے ہیں میرا دل اینجج بجھ گیا ہووے نو ہووے تے حضور سابزادی نو دفن کیتا جا رہے کوئی کرن ناڑیاں کرو دین ناڑ بغاوت چھڑ دو اور دین دی طرف واپس آو اور اتنی ساری کبار لبنی اتنی ساری